ہلو ویورز ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں چل وارٹر پمپس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ کیسے چل وارٹر کو پمپ کرتے ہیں اور بلڈنگ کے ڈیفرنٹ ایریاز میں چل وارٹر کو پونچاتا ہے اور اس کا کیا پریشر ہوتا ہے اس میں کون سے کیوپنٹ یوز کیا جاتے ہیں کون سے والو یوز کیا جاتے ہیں اگر آپ اس سے پہلے جو ہیٹ ایکسچینجر ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ میں لنک دیا گیا ہے آپ ہیٹ ایکسچینجر کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کی پرائیمری سکینٹری یہ پمپس جو ہوتے ہیں ہمارے ہیٹ ایکسچینجر کی سکینٹری پہ کونیکٹ ہوتے ہیں سکینٹری سے جو ہماری لو ٹیمپریچر چل وارٹر لائن آ رہی ہوتی ہے وہ اس پمپ کے سکشن پہ آتی ہے جبکہ ڈسچارج ہویا ہماری بلڈنگ کی طرف جاتا ہے most left side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہماری سکشن سائیڈ ہے جو کہ ہماری ہیٹ ایکسچینجر کی سکینٹری سے آ رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ہیٹ ایکسچینجر سے آ رہی ہے سکینٹری سے لو ٹیمپریچر کی چل وارٹر کی لائن آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس بٹر فلائے والو لگا ہے اس لائن پہ اور اس کے ساتھ ایک پریشر گیج لگی ہوئی ہے ہر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سٹینر ہے خوش شکاپ مسین��ی بھی چلواراتر مکی ، چلوارات کرا جوہر کے پاس đãilikش ف کرائے ، ایک لئے چاہیں ، اے نمارے علیہورہ کے کوشلhistoire جو کہ ان کو مرم ہے کہ اس مدر کو دیکھ سکتے ہیں 很 لائن چل وارٹر میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹ ہوتی ہے ڈی بریس ہوتا ہے اس کو سٹین کرتا ہے پانی کو فلٹر کرتا ہے چل وارٹر کو اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور پریشر گیج لگی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن ہماری جو ہے پمپ کے انلٹ پر چلی جاتی ہے یہ تو گیج جو لگی ان کا کیا پرپوس ہوتا ہے یہ ہمارے سٹینر کے ان اور آوٹ پر لگی ہوتی ہے جو کہ پریشر گیج ہے ان دونوں کے کیا کام ہوتا ہے اس سے ہم پریشر ڈیفرنس کو جان سکتے ہیں کہ ہمارے ان لیٹ پر کتنا پریشر ہے سٹینر کے جبکہ آوٹ لیٹ پر کتنا پریشر ہے جس سے ہماری سٹینر کی کنڈیشن کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے اگر بلوک کی چھوکی تو دیفنیٹلی ادھر ڈیفرنشل پریشر میں زیادہ فرق آئے گا یعنی کہ زیادہ ریڈیا آئے گی دونوں پریشر میں زیادہ ڈیفرنس آئے گا لیٹس پوز اوپر فور بار ان ہو رہا ہے جبکہ نیچے والا جو ہمارا پریشر میٹر ہے 3.5 بار دکھائے گا تو 0.5 بار کا جو ہے ڈیفرنس آجے گا جس کا مطلب ہمارا سٹینر جو ہے بلوک ہو چکا ہے ہمیں اس کو سروس کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ڈرین کرنے کا ایک وال بھی دیا جاتا ہے گیٹ وال جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم اس کو سٹینر کو ڈرین بھی کر سکتے ہیں سو آپ کرنٹلی ابھی دیکھ سکتے ہیں ان دونوں پریشر کا کیا ڈیفرنس آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آلماس 38 پی ایس آئی ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آلماس 387 پی ایس آئی آلماس دونوں سیم ہے اس کا مطلب ہمارا جو ہے سٹینر ابھی کلین کنڈیشن میں ہے اس میں کسی قسم کا ڈبریس نہیں ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن ہماری پامپ کی طرف جاتی ہے پامپ پہ جانے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک جو لائن ہے اس پہ ایک چھوٹی سی لائن آؤٹ کی ہوئی ہے اور جو کہ ڈسچارج لائن کے ہیڈر سے بھی ایک چھوٹی سی لائن آؤٹ کی ہوئی ہے اور ان پر ایک سوچ لگایا گیا جس کو ڈیفرینشل پریشر سوچ کہتے ہیں جس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہماری جو سکشن لائن ہے اس کا کیا پریشر اور ڈسچارج کا کتنا پریشر ڈیفرنس آ رہا ہے یہ ہم بی ایم ایس کے سسٹم پر اس سوچ کو دیکھتے ہیں اس سے ریڈنگ کو دیکھتے ہیں جبکہ ہمارے پاس مینولی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس پریشر میٹر لگے ہوتے ہیں پریشر گیج لگی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پریشر گیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسچارج ہیڈر دیکھ سکتے ہیں اس کا پریشر کتنا آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلماس ففٹی ایٹ پی ایس آئی ہے کیونکہ یہ پاپ چل رہا ہے اسی لیے اس کا پریشر ڈیفرنس آ رہا ہے سکشن لائن پر ڈیفرنٹ ہے جبکہ ڈسچارج پر ڈیفرنس ہے ہم یہاں سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں جبکہ یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے اس سے ہم بی ایم ایس پر ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس پاپ رو میں آنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی اور جبکہ آپ کو پاپ کے بارے میں بتاؤں گا پاپ جو ہوتے ہیں ہمارے اس کی بیس پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیو کلر کے دو سپرنگ ہیں یہ شاکس ہیں جو کہ وائبریشن اوبزربر ہیں یہ چاروں طرف لگایا جاتے ہیں پاپس کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں کارنر پر اس کے اوپر اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس فاؤنڈیشن کو اس شاکس کے مدد سے سپورٹ دی جاتی ہے جب یہ پاپس چلتے ہیں وائبریشن پیدا ہوتی ہے وہ وائبریشن ان شاکس کے ذریعے اوبزارب کر لی جاتی ہے نہ کہ یہ گراؤنڈ میں ٹرانسفر ہوتی ہے اگر یہ گراؤنڈ میں ٹرانسفر ہوگی تو ڈیفینیٹلی سالٹ ہوتی ہے ہماری کنکریٹ جس سے یہ ٹرانسفر ہوگی اور بہت دور دور تک اس کو فیل کیا جائے گا جس کے وجہ سے ہم اس کو جو ہے وائبریشن اوبزاربر جو ہوتے ہیں ان کے اوپر لگاتے ہیں ان پاپس کو اور اس کے پاپ کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا اس پاپ میں آپ دیکھ سکیں گے ہمارے پاس کپلنگ ہوتی ہے جب ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک الیکٹریکل موٹر ہے جس کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر پاپ ہے ان دونوں کو کپل کیا گیا ہے یہ کپلنگ پوائنٹ ہے ان سے الیکٹریکل پاور جو ہے الیکٹریکل پاور موٹر جو ہے میکینیکل میں کنورٹ کرتی ہے اور میکینیکل پاور جو ہے کپلنگ کے تھو اس پاپ کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے اور جس سے ہمارا یہ پاپ چلتا ہے اور ہمارا چل وارٹر کو ڈسچارج سے ہائی پریشر کیا جاتا ہے اور بیلڈنگ کی طرف بھیجا جاتا ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چل وارٹر پاپ کے ساتھ ایک ایمرجنسی پوشٹ بٹن دیا جاتا ہے جو کہ ان کیس اف ایمرجنسی آپ اس کو پوش کریں گے تو ہمارا پاپ بند ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں گرین لائن اس کی باہر ہے اس کا مطلب یہ نارمل کنڈیشن میں اگر یہ پریس کنڈیشن میں ہوگا تو یہ گرین لائن نہیں آپ کو شو ہوگی صرف ریڈ ہی شو ہوگا گرین لائن اندر کی طرف چلے جائے گا اور اس کو ریلیز کرنے کا کیا طریقہ کہا رہا ہے اس کو آپ رائٹ اینڈ لیفٹ اس کو روٹیٹ کریں گے جیسا کہ ایرو کی دکھائی گئی ہے اس کے اوپر رائٹ اینڈ لیفٹ روٹیٹ کریں گے تو یہ ریلیز ہو جائے گا آپ کو اس کی پام کی نیم پلیٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں اس پہ آپ کو دکھاتا ہوں کیا انفرمیشن ہوتی ہے جی ویورز یہ ہے اس موٹر کی نیم پلیٹ ہے آپ کو نیم پلیٹ پہ انفرمیشن پڑھ کے بتاؤں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ٹائپ ہے موڈل نمبر ہے سیریل نمبر ہے مینی فیکچرنگ یئر اینڈ ویک ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیوٹی کا ہے ایس وان ہے ہرٹس ہیں فیفٹی ہرٹس ہیں جبکہ آگے دیکھ سکتے ہیں وولٹیج ہیں اگر آپ اس کو فور انڈر وولٹیج اپریٹڈ دیں گے تو یہ وان انڈر سکسٹی فور امپیر لے گا اگر آپ اس کو سکس نینٹی وولٹیج دیں گے تو یہ سکس نینٹی فائف امپیر لے گی یہ موٹر کلو وارٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس نینٹی ہیں جبکہ آپ آگے پیور فیکٹر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پوائنٹ ایٹ سیون ہے یہ انڈکٹیو لوڈ ہے دیفنیٹلی اس کا لیگنگ ہی ہوگا آرپیم دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے جو ہمارے پاس 1480 ہیں آگے آپ اس کی ایفیشنسی دیکھ سکتے ہیں اور ریٹ سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ٹیبل ہے اس پہ ہمارے سکسٹی ہرٹس پریکنسی منشن ہے سکسٹی ہرٹس پریکنسی ہوگی تو ہم اس کو فور انڈر وولٹیج دیں گے تو وان سکسٹی فور لے گا جبکہ اگر ہم اس کو سکس نینٹی دیں گے تو وان نینٹی فائف ہمپیر لے گا اور اس کے سیم کلو وارٹس نینٹی ہوں گے پاور فیکٹر اور آرپیم اس کے بڑھ جائیں گے اگر ہم اس کی فریکنسی سکسٹی کر دیں گے تو اس کی آرپیم وان تاؤسن سیون اڈر سیونٹی سکس ہو جائیں گے اب اس کی ایفیشنسی سیم رہے گی اور آگے بھی سکسٹی کا ہی فریکنسی کا ٹیبل دیا گیا ہے سو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لبریکنٹ کی انفرمیشن دی ہے اس پہ کونسی ٹائپ کی گریس یوز کرنی ہے اور ری روبریکیٹ پیریڈ ایوری ٹو آورز ٹو تھاؤسن آورز یعنی کہ یہ پمپ دو ہزار گھنٹے چلنے کے بعد ہم اس کو لبریکیٹ کرنا ہے پانٹی بھی بتائے گی ہے ڈرائیو کے اینڈ پہ وان ٹوانٹی گرام ہے جبکہ اوپزٹ ڈرائیو اینڈ جو ہے اس کو ہنڈر گرام گریس پروائیڈ کرنی ہے سو یہ پمپ پہ انفرمیشن تھی اس کی نیم پلیٹ پہ جیسا کہ آپ پمپ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آئی ہے آئی ہک ہے جس سے ہم اس موٹر کو لفٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا ویڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس میں اس کو پولی چین کی مدد سے ہم اس پمپ کو اٹھاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں ری لوکیٹ کرتے ہیں اب آپ کو میں اس کی ڈسچارج لائن کی طرف لے کے جاؤں گا آپ اس کی ڈسچارج لائن کے بارے میں بتاؤں گا یہ سکشن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے سکشن لائن آ رہی ہے یہ پمپ سے ڈسچارج ہوتی ہے ڈسچارج سے ہمارے پاس یہ لائن آؤٹ ہوتی ہے جس پر ڈی آر وی لگا ہوا ہے ڈبل ریکلیٹنگ والپ جس سے ہم جو ہمارے سسٹم کا جو ہے فلو ریٹ اڈجسٹ کرتے ہیں اکارڈنگلی جو ہماری بیلڈنگ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہمارے مین ہیڈر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو جاتا ہے اور ہمارے جو بیلڈنگ میں لگے تمام یونٹس جو ہوتے ہیں ان کو پاور سپلائے کرتا ہے ہر موٹر کے ساتھ ایک آئیسولیٹر بھی لگایا جاتا ہے جو کہ ایڈیشنل پریکوشنز ہوتی ہیں کہ انکس کچھ امرجنسی ہو جائے تو آپ اس کو بھی آف کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہ موٹر جو ہے ایم سی سی پینل جوتے ہیں ان سے کنٹرول کی جاتی ہیں اگر ایم سی سی پینل کے بارے میں آپ جانا جاتے ہیں وہ بھی آپ جان سکتے ہیں سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیو آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں thank you so much for watching bye bye